نمسکار میں روز جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ آج میں ایکس کے بک کا کنکلوجن آپ کو بتاؤں گی تاکہ جب بھی آپ ایکس کے بارے میں پڑھے تو آپ کو جادہ اچھے سے سمجھ میں ہے اور وہ آپ کے ذہن میں رہ جائے بک آف ایکس لوک جو کہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے کی دوارہ لکھا سیکنڈ بک ہے اور ان کا فرس بک گاسپل آف لوک ہے ایکس یا پریڈتوں کے کام بائیبل کا ایک لوتا ایسا بک ہے جس میں جیسس کے ایسنشن کے جس بات کے وشواسیوں اور چرچوں کا ورنن ہے اس بک میں ہم پاتے ہیں کیسے جیرشلیم سے سٹارٹ ہوا چرچ تری ڈیکیٹس میں پورے رومن سامراج میں بڑا اور فیلہ ساتھ ہی یہ بک گوائی ہے جیرشلیم میں رہے ان ڈرے ہوئے ایک چھوٹے سے جھنڈ وشواسیوں کے مومنٹ کا جو آج ورل وائٹ سپریڈ ہوا ایکس کو میلی ہم دو بھاگوں میں بات سکتے ہیں پہلا جرشلیم اور سمریا میں پیٹر کا منسٹری اور دوسرا پاول کا پورے رومن سامراجی کے ویبین بھاگوں میں مشنری آت رہے ہیں یہ تو ہوئی کچھ بہاری باتیں اب ذرا اس بک کو سپریچل ٹرم میں سمجھیں ایکس بٹنے سے پرمیشر کے چناؤ کا یہ بک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا جنڈر پروفیشن کلر ریلیجن کمیونیٹی یہ کچھ پرمیشر کے چناؤ کو کبھی ایفیکٹ ہی نہیں کرتا یہ کہانی ہے پیٹر جیسے اپسٹر کی جو مچھوارے اور زیادہ پڑے لکھے نہ ہونے کے باوجود پرمیشر نے انہیں بچن کے نپون پنڈیتوں کو جیسے سکھ پہنچانے کا مارک بنایا تو پاول جو کی ویوستہ کے نپون اور بہت ہی گیانی وقتی جنہیں کرشنز کو یادنا دینا اور مرتے دیکھنا دھرموں کی پروورتی لگتا تھا انہیں بدل کر باربیرین یا کہہ گوار لوگوں کے بیچ مسیح کا پرکاش بنا کر بھیجا کتنا بیرودہ آواز ہے اس میں کیونکہ اگر پیٹر کو جنٹائل تک بھیجا جائے تو پیٹر کو جیادہ ایزی ہوتا اور ویسے ہی پاول جس کو خودی ویوستہ کا اتنا گیان ہے انہیں اگر یعودیوں میں بھیجا جاتا تو ہمارے انساب وہ لوگ جیادہ کمفرٹیبل ہوتے مگر پرمیشر کا چناؤ ہی ایسا ہے پرمیشر نے ایسے لوگوں کو چناؤ جو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لئے تیار تھے جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے ہم پوری طرح پرمیشر پر آثرت نہیں ہو سکتے یا ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اور پول کو سوائم پر اہنکار کرنے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بچا کیونکہ ان کو ہر ایک پل پویتر آتپا میں ڈیپینڈ ہونا ہی تھا یہ کہانی ایک ایسے خوجہ یا نپنسک کے چناؤ کی ہے جو ایک زریعہ بنا پورے ایتھیوپیا اور آفریقا میں سو سم آچار پہنچانے کا یہ کہانی ایک پیارے شادی شدہ کپل کے سیلیکشن کا ایکویلا اور پرسکیلا جو کی ٹینٹ میکر تھے جنہوں نے ایک ساتھ پرمیشر کا کاری نیڈر داسے کیا یہ کہانی ہے ایسے چناؤ کی جس میں سٹیفن یا سٹیفنوز اور فلیپوز جیسے لوگوں کو کھانا باتنے والو یا ابھی کی بھاشا مک کی ہے تو کی گیر یہودی کولین یوس کی جس پر پویت راتما کا مہر لگا اور ایسے ہی کئی لوگ سب کے بارے میں چھوٹے ٹائم میں منشن کرنا possible نہیں ہے آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ book of acts میں total 19 preaching سیرمن سی اوپ دیش منشن ہے اور main topic ہے تین پہلا پہلے کریشن کا کچھ الگ lifestyle بھی اس book میں منشن ہے جو آج کے کریشن سے کافی الگ ہے وہ سب ایک پریوار کی طرح ہوتے تھے اپنا سب کچھ بیچ کر اپسطل کے ساتھ جڑ گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا وہ اس لے کر پائے کہ انہیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ ایشو ہی مسیحہ ہے ان کے من میں مرنے کا ڈر بھی نہیں رہا وہ اپنے ہر ایک چھوٹے بڑے فیصلے کے لئے پویتر روح پڑ آس رت تھے انہیں موکش اور ایشو میں انت جیون کی خوشی کے سامنے سب کچھ فیقہ لگتا تھا آج کرشیانیٹی اتنا وائٹ سپریٹ ہو گیا ہے مگر اس میں ادھکتر پرتیشت لوگ ایسے ملیں جن کو ایشو کے مسیحہ اور خدا ہونے نہ موکش ملنے نہ ملنے سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا بس ماتا پتہ نے بتایا کہ تم کرشن ہو تو مان گئی کہ ہم کرشن ہیں اور وہ اپنے اگلے جن ریشن کو بھی یہ ہی بتا جاتے کہ وہ کرشن ہے اور بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں بک آف ایک س س دو ویکتیتو کے اردگرد گھومتا رہتا ہے وہ پویتر آتما اور ایشو مسیحہ آپ کہیں جواب ہے ان سب لوگوں کے سوالوں کا جو یہ پوچھتے ہیں کیا کبھی پرمیشن ہم سے بھی پرین کر سکتے ہیں میں ایک سادھا رن انسان کیا کبھی پرمیشن ہم ہی چن سکتے ہیں یا میں نے بہت بات کیا کیا مجھے موکش مل سکتا ہے میں نے کرشن کے ساتھ برا کیا بائبل تک کفار فکا کیا ایشو مجھے ماف کریں ایسا ڈیر سارے سوالوں کا ایک انسر believe in the lord jesus and you will be saved you and your household امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو گزارش بھی سبسکرائب ضرور کریں ایشو مسی آپ سب کو عشیش کریں اسی دعا کے ساتھ اگلے گرووار پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے خوش رہے اور مسی سے جڑی رہے دھنی واد